بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب پہلے تو ایک عجیب و غریب فضاء ہے مجھے آج احساس ہوا ہے کتنی آسانی سے امریکہ کا پیسہ اور امریکہ کی دھمکی غداروں کو کٹھے ملا لیتی ہے اسی واسطے یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کو خرید خرید کے پہلے کو کے بعد آج تک ان کو عادت ہو گئی ہے کہ دھمکی دو اور پاکستان کے سیاستدان آپ کے نیچے جھک جائیں گے آج بھی وہی منظر ہو رہا ہے در تو یہ ایک وینس ہے دوسری حیرانگی کی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جو شخص تھے آج بڑی بات کر رہے ہیں محترمہ بینظیر کی پی 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 کی نو ستارے تو یہ تھے جنہوں نے جوڈیشنل مرڈہ کروایا یہ وہ نو ستارے تھے مطلب مفتی محمود ان کو آج وہ پارٹی دیکھیں پیسے کے اوپر کیسے بدل گئی ہے تو یہ مجھے بتائیں یہ جو آپوزیشن کٹھی ہوئی ہے ان کی کیا ان کا کیا نظریہ ہے کیا موقف ہے سوائے امریکہ کی غلامی اور پیسے کا کھیل کوئی بتا دے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہے تھے ایک دوسرے کے آج ایک دوسرے کو جھپی پپی کر رہے ہیں یہ حال ہے ان کا خدا کا خوف کریں کوئی اپنی سوچ اپنی ازادی رکھیں شرم کی بات ہے بارحال اور ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے سپیکر صاحب آپ نے ان کو انوائٹ کیا حکومت نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ ڈاکیومنٹ آ کے دیکھ لیں اس میں آپ ڈسکشن کر لیں کیوں نہیں آتے کیونکہ ان کو پتا ہے اس میں کیا لکھاوا ہے اور یہ اس سازش کا حصہ ہے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے یہ بھانہ بنائیں گے کہ فیک ڈاکیومنٹ ہے اگر فیک ڈاکیومنٹ ہے تو ناشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں چیف آف آمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف چیف آف ڈی ایف فوس ڈی جی آئی جوائنٹ چیف آف سٹاف سارے بیتھے تھے اپارٹ فوم پولیٹکل لیڈرشپ کیا سب نے اس فیک ڈاکیومنٹ کو جنون مان لیا آپ سب پہ یہ تعمت لگا رہے ہیں ناشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جتنی لیڈرشپ تھی اسٹیٹ کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے فیک ڈاکیومنٹ کو سچا کہہ دیا اوہ بھائی جرت کرے آ کے دیکھ لو وہ ڈاکیومنٹ کامیرا لیکن مجھے پتہ آپ کیوں نہیں آتے کیونکہ آپ اس سازش کا حصہ ہیں جس میں کلیل ہی لکھا ہے کہ امران خان کو ہٹاؤ اور نو کانفیڈنس ووٹ کو جتاؤ تو آل ویل بی فوگیون وٹ ویل بی فوگیون کون سا جنل پاکستان میں کی ہے آزاد خیال دکھائے ویل فوگیو وو دے ہیل اس امریکہ ٹو فوگیو اس کیا کیا ہے پاکستان نے پرائم منسٹر نے ایک آزاد فارن پالیسی دی تو امریکہ ہمیں ماف نہیں کرے گا یہ دھمکی مل رہی ہے خدا کے واسے کچھ شرم کرے ایک پاکستانی ہو کے بجائے اس کے کہنا بیگرز کین بی چوزز او بھئی آپ کو دباغ ہے بیگر کا قوم بیگر نہیں ہے قوم آزاد ہے آپ بھی مانگنے لیں گے اور سپیکر صاحب میں ذرا بتاؤں آپ کو سپیکر صاحب امریکہ کی یہ روایت رہی ہے جو کمزور ملک ہوگا جس کے لیڈرز بکیں گے وہ ریجیم چینج مانگیں گے جیسے اب مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے پھر ان کو پاور ملانے کا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ایران میں کو کیا مصدق مصدق جو ڈیتوکرائٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا اس کو ہٹایا گیا یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش تھی اور شاہ فیران کو واپس آکے تخت پہ بٹھایا سویس کنال میں ڈیبیکل ہو گیا کوشش کی ناصر کو ہٹانے کی ویسٹن کانٹریز نے نہیں ہٹا پھر اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا پھر امریکہ اور یورپ نے جو حشر کیا ہے نیشنلس مسلم ممالکہ اراک لے لیں لیبیا لے لیں کیا کہتے سیریہ لے لیں ہشر دیکھیں کیا کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ تو اور چھوڑے ایک سو سال ایٹین نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائنٹی فور امریکہ نے لیٹن امریکہ میں فورٹی ون ٹائمز ریجیم چینج کروایا ہے حکومتیں ہٹائی ہیں جمہوری لیڈرز کو سپیکر صاحب جمہوری لیڈرز کو یا قتل کرائے یا ہٹوائے اور ڈکٹیٹرشپ لائے یہ امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے ریجیم چینج کا ابھی پچھلے دنوں میں بائیڈن نے ترکی کو دھمکی دی بائیڈن نے جا کے ایک تریسری ملک میں پولنڈ میں کہا کہ پیوٹن کو ہٹاؤ روس میں ریجیم چینج لاؤ یہ امریکہ کا طریقہ ہے تو جو دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے یہ اسی میسیج کا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر امریکہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی میری بات سنیں ایک ملک جو یونائٹیڈ نیشن میں جا کے جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا سے اراک ویپنز آف ماس دسٹرکشن پہ کہ اراک کے پاس وہ ہتیار ہیں جو نکلے نہیں اور پھر بعد میں تسلیم کیا گیا کہ امریکہ نے جھوٹ بولے ایسے ملک کا کہنا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا کون ماننے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم نہیں مان سکتی ریجیم چینج امریکہ کی فورن پولیسی کا حصہ ہے اور ہمارے رولرز ان کے ساتھ ملوث ہوتے رہے ہیں اب میں اسی پہ آتی ہوں ایک ہمارے لیڈر نے ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں کہا ہمارے بڑے انہائی کوٹ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ویڈ دی یو ایس تو میں آپ کو قوم کو اور آپ کو اسمبلی کو بتانا چاہتی ہوں یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ہمارے تھے امریکہ کے ساتھ پہلی چیز تھی امریکہ نے ہمارے لیڈرز گسیتے گئے سینٹو اور سیٹو میں ملٹری پیکس امریکہ کے جبکہ امریکہ نے آپ کو واضح طور پر سٹیٹپنٹ دی کہ ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے اگر آپ کے جنگ ہوئی ہندوستان سے اس کے باوجود ہمیں فسالیا امریکنوں نے ہمارے لیڈرز ڈالرز کے پیچھے جھگ گئے امریکہ کے سامنے اور کیا نتیجہ ہوا نائنٹین سکسٹی میں امریکہ کا سپائی پلین یو ٹو یو ٹو اڑا تھا بڑا بیر بیس آپ جانتے ہوں گے بڑا بیر کو خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے آپ نے امریکہ کو یہ بیس دی ادھر سے ان کا سپائی پلین اڑا سوویٹ یونین نے گرایا گیری پاورز کو ریسٹ کیا اور پاکستان کو سوویٹ یونین نے دھنکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے تو سپیکر صاحب شروع دن سے آپ کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ تھی وہ یک طرفہ تھی آپ جھکتے جاتے تھے وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے جاتے تھے اور اوپر کی لیڈرشپ کو پیسے باندھتے جاتے تھے یہ آپ کی دیپ سیٹیڈ ریلیشنز ویڈ یو ایس ہے پھر آپ دیکھیں کیا کیا اور اگر میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرتی ہوں آپ ذنفکار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں The Myth of Independence اس میں کہا پوری ہسٹری دیوی ہے پاکستان کی غلامی امریکہ کے سامنے آپ وہ ضرور پڑھیں اس میں اب آپ دیکھیں نائنٹین سکسٹی فائف کا پاکستان انڈیا کی وار ہم امریکہ کے ہمائیتی سینٹو سیٹو میں ہمیں امریکہ نے ہتھیار بیچے سکسٹی فائف کی جنگ میں ہمارے سپے پارٹس روک دیئے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہ لڑ سکیں زیادہ دیر یہ آپ کی دوستی دیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے پھر ہم نے چائنہ کی ریلیشنشپ ڈیویلپ کی امریکہ اور چائنہ کے درمیان نکسن کے زمانے میں ادھر سے آپ کو کیا ملا ٹکھ نہیں ملا نائنٹین سیونٹی فور میں جب ہندوستان نے پہلا نیوکلئر ٹیسٹ کیا اس پہ غصہ ہندوستان پہ نہیں ہم پہ اتارا گیا سینکشنز امریکہ نے اس وقت ہمیں لگائے بوم کسی اور نے پھارا مسارہ ہم پہ گرا جو غصہ تھا امریکہ کا یہ سوچنے والی بات ہے اور ابھی تک ہم ان کے حمایتی تھے یہ حال ہے ایلائز کے ساتھ ڈیپ سیٹڈ یو ایس ریلیشنشپ جو ہمیں پا جا رہا ہے آج کل یہ حال ہے اس کا پھر آپ دیکھیں سیونٹیز میں کیا ہوا سسپنشن سینکشنز گلین سیمنٹن گلین امینونٹ آئی نائنٹین سیونٹی سکس میں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نیوکلئر بم بنا رہا ہے ہم سینکشنز لگائیں گے اور انہیں لگا دیئے پھر کیا ہوا جب سوویٹس کو ہٹانا تھا امریکہ نے کچھ دوستی کر لی کچھ پیسے آپ کو دے دیئے آپ نے اپنا پورا ملک تباہ کر دیا مجاہدین کی اور امریکہ کی جنگ لڑکے افغانستان میں ڈرگ کلچر کلشنک آف کلچر اور ملینز آف ریفیوجیز آئے آپ کے ملک میں ادھر تو جنیوہ اکارڈ ہو گیا آپ کو بھول گئے آپ کے ریفیوڈیز کو بھول گئے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ سوچنے والی بات ہے میں تو سوال اٹھاتی ہوں یہ کس طرح سے آپ کے کئی لیڈرز کہہ رہے ہیں we have a ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ with the US کدھر ہے یہ ڈیپ اچھا سب سے انٹرسٹنگ ہم نے ان کو پیسے دیئے پیسے دیئے مفتنی لے رہے تھے ایف سکسٹین جہاز انہوں نے انکار کر دیا پیسے بھی ہمارے لٹ دیئے اور نائنٹین ایٹی نائن میں بوش سینئر نے سرٹیفائی نہیں کیا پاکستان کا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جہاز نہیں دیں گے تھری ہنڈرڈ اینٹ ٹوئنٹی فو پوائنٹ سکس ملین ڈالر ہم نے انہیں دیئے تھے امریکہ نے کیا کہا ہم آپ کے یہ پیسے واپس کرتے ہیں لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی تھری ہنڈرڈ اینٹ ٹوئنٹی فو پوائنٹ سکس ملین ڈالر کی ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی نہ جہاز ملے نہ آپ کے پیسے واپس ملے یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ڈی یو ایس ہے اب آپ دیکھیں ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹو میں ملیٹری سینکشنز ہٹ گئیں ہندوستان پہ نیوکلئر کی جو لگین تھی ہم پیسے نہیں ہٹی ہمیں انہوں نے کہا آپ ابھی کہتے ہیں یومن ٹرافیکنگ کبھی کوئی بہانہ سینکشنز نہیں ہٹائی پھر وار آن ٹیرر آ جاتے ہیں وار آن ٹیرر پہ جو ہماری جنگ نہیں تھی پرائم منسٹر سے ہی کہتا ہے امریکہ کی جنگ تھی اور جب مشرف گیا اس کے بعد دو حکومتیں جو آئیں آپ کی سیویلین چار سو ڈرون حملے ہوئے سپیکر صاحب چار سو ڈرون حملے ہوئے پی بی پی اور نون کی حکومتوں کے دوران ہمارے پورا فاتح کا علاقہ تباہ ہوا ہمارے انسنٹ شہریوں کو ٹرائبل ایریا میں مارا گیا جنازوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے شادیوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے مدرسوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے سوائے امران خان کے کوئی اور لیڈر ادر سے کھڑا ہوا جس نے اس کو اپوز کیا کسی نے نہیں بلکہ اگر آپ امریکن ریول پڑھیں جو اب انفرمیشن آ رہی ہے زلداری نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سٹل ہمارے سیویلین مرتے ہیں ڈرون اٹیک میں آپ کرتے جائیں ڈرون اٹیک یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ اور آپ کے لیڈرز کی غلامی امریکہ کے سامنے تو یہ ہمیں جب کہتے ہیں نا ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ یہ ڈیپ سیٹڈ سبسروینس ہے سپیکر صاحب یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہے یہ ڈیپ سیٹڈ سبسروینس ہے اسی واسطے آ امریکہ نے دھمکی دی یہ پوری سازش کی گئی جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آیا ٹائمنگ آپ نے حسد عمر نے بتائی ہے کس طریقے سے ساتھ تاریخ کو ایک آتا ہے ادھر سے میٹنگ کی ڈاکیومنٹ اور آتھ تاریخ کو وہ ایموشن داخل کرتے ہیں یہ لنک ہٹ نہیں سکتا یہ واضح طور پہ امریکہ اور ان لوگوں کی سازش ہے اور کیونکہ اسی واسطے پر شباز شریف کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیگرز کانڈ بی چوزرز او بھئی یوں میں بھی ہے بیگر قوم نہیں ہے بیگر آپ جا کے امریکہ سے بیگنگ کریں گھٹے ٹیکیں امریکہ کے سامنے یہ قوم نہیں منظور کرے گی اسے اور ایک اور کچھ تھوڑی سی امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا عزداری صاحب پی 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 کی حکومت میں وار آن ٹیرر کے دوران ڈو مور کا منترہ حسین حکانی آیا میمو گیٹ کا قصہ ہوا جہاں ہماری لیڈرشپ میں کہا ہمیں فوج سے بچاؤ امریکہ آ کے ہماری مدد کرو ہماری فوج سے ہمیں بتاؤ یہ ذہنیت ہے ان لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ اپنی فوج کے خلاف امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ شیم ان دیم میں کہتی ہوں اور پھر حال یہ ہوا کہ حسین حکانی نے زرداری کے تھروں ہماری ایک پوزیشن تھی آئیے یہ میں نیوکلیس سیف گارڈز پہ انہوں نے ہماری پوزیشن کو بدلوایا ایک خط پہلے گیا جس میں ہماری پوزیشن تھی چار دن کے بعد وہ خط بدلوایا گیا اور آئیے یہ کو کہا گیا کہ پاکستان کو کوئی اتراز نہیں جو مرضی اگریمنٹ آپ ہندوستان سے کر لے ہماری نیوکلیس سٹانس بھی یہ بیٹ چکے تھے یہ تو حال ہے پی 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 کی حکومت کا اس وقت کا آگے دیکھیں سوال اب کچھ اٹھتے ہیں کشمیر کو تو انہوں نے بھول دیا تھا کشمیر پہ تو بات ہی نہیں کی دونیر نہ پی 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 کی حکومت نے نہ نواز کی حکومت نے وہ تو ابھی میں آ رہی ہوں اس پہ نواز شریف کے تعلقات جو تھے ہندوستان کے ساتھ پہلا پرائی منسٹر ہے جو ہندوستان افیشل ٹرک پہ گیا اور اے پی ایچ سی کی کشمیری لیڈرشپ سے ریفیوز ٹو میٹ تم شرم ناک بات کیونکہ وہ بھیزی تھے ہندوستان کے بزنسمن سے بزنس ڈیلز کر رہے تھے پرائیوٹلی حالانکہ افیشل وزٹ پہ گئے تھے ریجیم چینج کا سوال اٹھتا ہے ایک سوال آتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائی منسٹر کا فیصلہ اکیلہ تھا جو روس کی ٹرپ کی حالانکہ سب کو پتہ ہے ڈاکیومنٹڈ ہے کنسلٹیشنز ہوئی تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ امپریشن دیا امریکہ کو کہ پرائی منسٹر کا وزٹ was a sole decision of the پرائی منسٹر not of the leadership and the state of پاکستان کس نے یہ خبر دی مجھے تو exactly نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے نواز شریف حسین اکانی کے بہت سے تعلقات ہوئے امریکن چارج ڈی افیرز ڈیفرن شہروں میں جو ہے وہ ہماری اپوزیشن لیڈرشپ سے بہت دفعہ ملے ہمارے ڈسیڈنٹ سے بھی ملے کیوں مل رہے ہیں ڈسیڈنٹ سے خاص طور پر جب یہ نو کانفیڈنس کا موشن آ رہے ہیں سوال اٹھتے ہیں کیا وجہ تھی دوسرا سوال جو اٹھتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لکھا امپریشن یہ ہے اگزیکٹ ورڈز میں کوٹ نہیں کر سکتی کہ ہم اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہوتا ہے ہم پاکستان کو فرگف کریں گے یہ نہیں کہا کہ حکومت آئی گی نہیں ہم دیکھیں گے ان کی پولیسی کیا ہے انہوں نے کہا بس عمران خان کو ہٹا دو قومی اسمبلی کا اجزاز جاری ہے شیری مزاری اس وقت زیارے خیال کر رہی ہیں